بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچنے کی بیماری کا علاج اب آپ کے ہاتھ میں السلام علیکم ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں زیادہ سوچنے کی بیماری ہے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ نہ سوچیں لیکن پھر بھی انہیں اس بیماری سے چھٹکارہ نہیں مل پاتا اور انہیں اپنے دماغ پر قابو نہیں رہتا ماہرین کی اس پارے میں رائے یہ ہے کہ اس بیماری کا شکار زیادہ تر ذہین افراد ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ ایسے لوگوں پر گور کریں تو آپ کو بھی اس چیز کی تصدیق ہو جائے گی لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بیماری کی وجہ اور اس کا علاج بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مستہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں ناظرین جو لوگ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اصل میں ان کا اس سوچ سے دور بھاگنا ہی ان کی بیماری کی وجہ بنتا ہے اللہ پاک نے انسان کے دماغ کو کائنات سے جوڑ رکھا ہے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آج کو چھوڑ کر اپنے مستقبل اور ماضی کی یادوں میں مبتلا رہتا ہے اور انسان کا دماغ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے بس آپ لوگ اس بات کا خود سے وعدہ کر لیں کہ آپ اپنے ماضی اور مستقبل کو چھوڑ دیں گے اور اپنے آج میں ہی جییں گے اور اس کے علاوہ اپنے ہر دن کا ایک خاص وقت مقرر کر لیں کہ اثر سے سورج گروب ہونے تک آپ پھر اس بات کو سوچیں گے جو آپ کا دماغ سوچنے پر مجبور کرے گا اور اس طرح جب آپ اپنا پورا دن گزاریں گے اور جب جب سوچنے لگیں گے تو دماغ میں فوراں سے یہ سوچ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے سوچنے کا وقت اثر سے گروب آفتاب کا مقرر کر رکھا ہے اور یوں آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اور سوچ اس مقرر کردہ وقت میں قید ہو کر رہ جائے گی اور پھر اس سوچنے کے وقت کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب آپ اپنے آج میں جائیں گے یاد رکھیں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ اس کا آج ہے گزرتے ہوئے وقت کو انسان اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہے لیکن انسان کو اپنے ہر ایک پل چاہے وہ آج کا وقت ہو یا گزرا ہوا کل اس کا حساب دینا ہے جو انسان اپنے مسائل سے جتنا دور بھاگے گا وہ مسائل اتنا ہی اس پر سوار ہوتے جائیں گے لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو کائنات کی ہر ایک چیز بلکہ ذرہ ذرہ اس کے دماغ کے ساتھ جڑ کے اس کے مسائل کو ختم کرنے میں لگ جائے گا انشاءاللہ ناظرین اگر آپ بھی ہر وقت فضول سوچوں یا خیالات میں خوئی رہتے ہیں اور آپ چاہ کر بھی اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کے بہترین روحانے حل کے لیے آپ ہمارے روحانے سینٹر سے اپنے نام کا فریس میں آزم حاصل کر کے اس کا روزانہ ورد کریں انشاءاللہ آپ کی سوچنے کی بیماری باہک میں خدا ٹھیک ہو جائے گی اس میں آزم حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں شکریہ اللہ حافظ